السلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکس آرہ پیر کامل کامل آرہ رحمہ آج ہم جس ہستی پاک کی خدمت میں نظران عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں ان کے متعلق مشایخ عظام کافی اختلافات رکھتے ہیں لیکن حضرت دیدہ گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ان کا ذکر اپنی مایع ناز تصنیف کا شرم حجوم میں کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان شخصیت سے مجھے خاص قنصیت تھی آپ کا تعرف مستقرق کے معنی یعنی حقیقت میں غرق اور مستلحق کے دعوی یعنی دعویداری کا شکار حضرت ابو المغیس حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا شمار مشتقانے اور مستانے طریقت میں ہوتا ہے آپ کا حال بہت قوی اور بہت بلند تھا آپ کے مقام کے متعلق مشایخ طریقت میں اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک آپ مردود سمجھے جاتے ہیں اور ایک گروہ کے نزدیک آپ مقبول بارگاہ ہیں جو لوگ آپ کو مردود سمجھتے ہیں ان میں حضرت عمر بن عثمان اور حضرت ابو یعقوب جوری رحمت اللہ علیہ اور جن حضرات نے آپ کو مقبول بارگاہ قرار دیا ان میں حضرت ابن عطا اور حضرت ابو القاسم نصرابادی رحمت اللہ علیہ ہیں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے آپ کے حق میں خاموشی اختیار کی ہے مثلا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ اور حضرت علی حسری رحمت اللہ علیہ آج لوگوں نے آپ کو سہر یعنی جادو سے منصوب کیا ہے حضرت ابو الخیر رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی اور حضرت ابو اباس شکانی رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو حضرت حسین بن منصور حلاج کا ہمراض سمجھتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے لیکن حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں سب سے پہلے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ حضرت سحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے لیکن اسور طریقت کو ترک کرتے ہوئے ان کو چھوڑ کر حضرت عمر بن عثمان کی خدمت میں چلے گئے اس کے بعد ان کو بھی چھوڑ کر اور وہ ان کو چھوڑ کر حضرت عمر بن عثمان کی خدمت میں چلے گئے اس کے بعد آپ ان کو بھی چھوڑ کر حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا پہنچیں لیکن آپ نے ان کو قبول نہ کیا اور اس وجہ سے دیگر مشیخ عظام نے بھی ان کو قبول نہیں کیا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ میں اور حلاج ایک جیسے ہیں لیکن مجھے میرے جنو نے بچا لیا اور اس کو اس کی عقل نے حلاق کر دیا اگر ان کے عقاعد میں کوئی خرابی ہوتی تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یہ نہ فرماتے کہ میں اور حلاج ایک چیز ہیں حضرت محمد بن حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ربانی تھے یعنی حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ کو بہت بڑا مقام حاصل تھا حضرت دیتہ گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر جو نشان حق پایا ہے اس کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا ہوں میں نے ان کی پچاس کتب بغداد اور اس کے نوا میں اور بعض فارس اور خراسان میں دیکھی ہیں ان کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں سالکین کا ہوتا ہے آپ کے اقوال بہت زیادہ قوی بھی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں اور بعض اقوال آسان بھی ہیں اور بعض اقوال آپ کے بہت مشکل بھی ہیں غرض یہ کہ جب کسی بزرگ کو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے تو ان کی عبارت ادق یعنی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا حضرت حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ پر اعتراضات آپ رحمت اللہ علیہ پر اختلاف اور اعتراض کی وجہ آپ کا نارا انلحق ہے اور لوگوں نے اور سننے والوں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنے آپ کو حق کہہ رہی ہیں جو کہ کفر ہے نارا انلحق کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں ہوں خدا ہے اور خدا خود انلحق کہہ رہا ہے کیونکہ سالک کو جب مقام فنا فلہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سالک خود خدا بن جاتا ہے بلکہ وہ گم ہو جاتا ہے اور خدا باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ کترہ جب سمندر میں گم ہو جاتا ہے تو وہ کترہ نہیں رہتا بلکہ سمندر رہ جاتا ہے یہ ایک لطیف اور بارک نکتہ ہے جس کو سمجھنے کیلئے لطائف اور تذکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب تک خود انسان اس مقام سے نہ گزرے اس کا سمجھنا ناممکن ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں ایک بیدینوں کا گروہ دیکھا ہے جو خود کو حلاجی کے نام سے منصوب کراتے ہیں اور حضرت حسین بن منصور حلاج کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے کلام سے اپنے ملہدانہ عقائد کا جواز نکالتے ہیں حضرت حسین بن منصوب کیونکہ مغلوب الحال تھے اس حالت میں آپ سے بہت سی کرامت کا ظہور بھی ہوا ہے آپ کے مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو جادوگر اور صحب بھی کہتے ہیں حضرت داتا گنجبکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات اقتداء کے قابل نہیں ہیں یعنی ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کو سمجھے بغیر بھی کوئی راہ طریقت کی سمجھ کا دعویدار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سے محبت اور ان کو سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اور ہمیں بھی وہ مقام حاصل فرمائے جہاں آ کر انسان کی خودی مٹ جاتی اور دوئی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ